ہیلو دوستو نمسکار اداب سسترکال کیسے ہو ای ہوپ کہ سب دوستو مجھے سے ہوں گے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج چرچہ کریں گے کہ جو دوست سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لینا چاہتے ہیں مطلب سیکنڈ ہینڈ بائک یا ٹو ویلر کیا ان کو سیکنڈ ہینڈ ٹو ویلر نیا لینا چاہیے یا پرانا لینا چاہیے اگر وہ پرانا لینا چاہتے ہیں تو کیوں لینا چاہیے کیونکہ آج کے ٹائم میں جو نئے مارکٹ ہے نیو ویہیکل کی مارکٹ ہے اور پرانے ویہیکل کی جو مارکٹ ہے وہ نئے ویہیکل کی مارکٹ سے بہت زیادہ ہونچی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی چرچہ رہے گی کہ پرانے جو ٹو ویلر ہیں جیسے بائک سکوٹی اگر اس کو لیتے ہیں تو اس میں آپ منی سیوین کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ کو لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے اسی بارے میں ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں اگر آپ کا کوئی بجٹ زیادہ نہیں ہے مال لیجئے آپ کا بجٹ ہے تیس سے چالیس ہزار یا پچیس ہزار تیس ہزار اپروکس تیس ہزار کے آس پاس آپ کا بجٹ ہے اور آپ نیا ویہیکل نہیں لے سکتے اور پرانے ویہیکل آپ خریدنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو ویہیکل میں لے رہا ہوں کہ اس کی ایکچول کوشٹ کیا پڑے گی نئے ویہیکل کے کمپیری دن میں مطلب آپ کو میں ویڈیو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر مال لو آپ کوئی ویہیکل لینے چاہ رہے ہیں جیسے ایک فور ایکزامپل پلسر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو مارکٹ میں پلسر کی ویلو آج کے ٹائم میں نیرسٹ ایک لاکھ روپے ہے اگر ایک لاکھ کی گاڑی آپ نہیں لینا چاہتے ہو آپ کا بھجٹ نہیں ہے اور آپ پرانی پلسر ڈھونڈ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کو یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ جو ایک لاکھ کی گاڑی ہے کم سے کم میرے کو نہ چاہتے چاہتے وہ تیس یا چالیس زیار کے بیچ میں پڑے اب وہ تیس چالیس میں اس لیے بھی پڑے اور سب سے پہلے اس کا موڈل بھی دیکھنا ہے جیسے آج کے ٹائم میں دو جار بیچ چل رہا ہے تو کوسس یہی رہے کہ وہ دو جار انیس اٹھارہ تک کا موڈل مل جائے کیونکہ اٹھارہ ایک دو سال میں بھائی کتنی گھسی نہیں ہوتی اگر سنگل ہینڈ یوز ہوتی ہے بھائی کے ویسے اگر سنگل ہینڈ آپ کو ملتی ہے پانچ سال بھی چھ سال بھی تو یہ جروری نہیں ہے کہ وہ پوری گھسی ہوئی بائیک ہی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ اچھے سے اس بائیک کی مینٹینس رکھتے ہیں تو وہ بائیک اچھے سے چلتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر سال دو سال پرانی بائیک آپ کو مل جاتی ہے پور ایکزامپل آپ کو کوئی تیس اجار کے آس پاس پلسر دیتا ہے جس کی کلومیٹر ہوگی پندرہ سے بیس یا پچیس کیونکہ بیس پچیس پہ کوئی بائیک جو ڈیڑھ سو سیسی ہے کم سے کم اس پہ اس کا کچھ نہیں بگڑتا کیونکہ ہیوی انجینر ہے ڈیڑھ سو سیسی تو کچھ بگڑتا نہیں ہے تو اگر آپ اس کو خریدتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو جزمنٹ کرنا ہے کہ جو بائیک ہے کیا وہ بائیک اس کیمت کی ہے اگر میں نئی بائیک لیتا ہوں وہ مجھے ایک لاک کی پڑتی ہے اور میں پورانی بائیک لیتا ہوں جو کہ مجھے تیس سے پہنتیس ہزار بل رہی ہے پلس اس پہ ایکسپینسز کیا لگ سکتے ہیں ہمیں یہ جزمنٹ جرور کرنا ہے کیونکہ اس کے انجین میں تو کام نہیں ہے بوڑی میں تو کام نہیں ہے اور اس کے جو پیپر اپنے نام ٹرانسفر کرانے ہیں اس میں کتنا خرچائے گا اگر اسے ملا کے آپ کا پانچ چھے ہزار روپے میں نپڑتا ہو کے تو بہت اچھی ڈیل ہے اور اس کے الٹے اگر آپ نے سال دو سال پرانی گاڑی لے لی اور اس کی قیمت پچاس سے پچپن اجار ہے اور گھسی ہوئی بائیک ہے اس پہ آپ کے کبھی چار اجار لگ رہے ہیں کبھی پانچ اجار لگ رہے ہیں کبھی دو اجار لگ رہے ہیں کبھی پانچ سو لگ رہے ہیں تو دوستو اس سے اچھا ہے کہ آپ نے نئی بائیک لے لو کیونکہ نئی میں کم سے کم آپ کو یہ بھروسہ رہے گا کہ نئی ہے کم سے کم دو تین سال تو کچھ مانگے گی نہیں کی بل سروس کرانی ہے اور چلتے رہنا ہے کیونکہ پرانی بائیک لیتے ہوئے یا پرانا ٹوویلے لیتے ہوئے یہ جرور جزمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو یوزر تھا اس نے اس کو کس طریقے سے انڈل کیا کیونکہ یوزر پر دیپینڈ ہوتا ہے جس سے آپ بائیک لے رہے ہو جس سے ٹویلے لے رہے ہو اسکوٹی لے رہے ہو اسکوٹر لے رہے ہو ایکس بائی جر اس کا جو یوزر ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس نے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا اس ٹوویلے لے اگر وہ رفن ٹف چلی ہے وہ ہو سکتا چھ مہینے میں بھی پیلی جا سکتی کوئی بائیک اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ چھ مہینے پرانی ہے بائیک تو بہت اچھی کنڈیشن میں مل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے چلانے چلانے کے اوپر ہوتا ہے اگر اس نے رفن ٹف چلائی ہے سڑکوں میں کھڑوں میں ہر جگہ پیلی ہوئی ہے تو دوستو ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ وائیک لینے لائک ہو بے سکتے کیمت اس کی کم ہی کیوں نہ ہو سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ جو ہم ٹوویلے لینے جا رہے ہیں اس کی ایکچول ویلو کیا ہے ایکچول ویلو اندہ سینس کی نئی گاڑی کی ویلو کیا ہے اور پرانی گاڑی کی ویلو کیا ہے اب پرانی گاڑی کی ویلو کو ملا کے نئی گاڑی سے یہ ہے بonenہ اپنی لینے ایسا نہیں پرانی گاڑی جو پرانی گاڑی ڈی journey ہین اگر ہم پرانی پرانی گاڑی کر کے اچھے سی جزمینٹ کر کے لیتے ہیں تو وہ منی سیونگ ہے اگر ایک آپ کو دوسرا اگزامپل دیتا ہوں یاما کی آر ون 3 ورزن 3 یہ کوئی پونے دو لاکھ ستر کے اسپاس گاڑی ملتی ہے بائک ملتی ہے اگر وہ سیگیمنٹ کی بائک آپ کو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ آزار تک بھی چلی ہوئی ملتی ہے اور کیونکہ ان گاڑیوں کو جو ہیوی انجین کی ہوتی ہیں لکسری سیگیمنٹ کی ہوتی ہیں گاڑی رننگ موڈ میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ان کو اپنے شوکی طور پر ہی یوز کرتے ہیں اگر ایسی بائک آپ کو بیس ہزار تیس ہزار سستی ملتی ہے سال دو سال پرانی تو بیس ڈیل ہوتی ہے تیس ہزار بھی پرانی ملتی ہے کیونکہ ان کے شوک ہوتے ہیں لڑکوں کے کیے بائک اگر آپ کو ملتی ہے تو دوستو چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا کچھ چیز کو پک اپ کر لو اور اچھی ڈیل ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سیکنڈ ہینڈ بائک میں منی سیونگ کیونکہ سیکنڈ ہینڈ بائک میں اگر آپ منی سیونگ کر پائے تو اسی سینس سے کر سکتے ہو اب دوسرا کیس یہ آجاتا ہے کہ جیسے سو سیسی کی انجین کی گھاڑیاں ہیں سو ایک سو ایک سو دس ایک سو پچیس لوگ ان کو سیکنڈ ہینڈ لے لیتے ہیں جیسے بیس ہزار کی لے لی پچیس ہزار کی لے لی اور یہ سوچ کے کہ یار مارکٹ میں تو ستر ہزار اسی جار کا ریٹ ہے لیکن اس میں یہ کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بیس ہزار پچیس ہزار پندرہ ہزار جس بھی پرائز کی بائک لی ہے کیا یہ اس لائک ہے ہو سکتا ہے مالو آپ نے بیس ہزار کی بائک لی اور وہ ہر مہینے ہفتے میں آپ کے دو ہزار پانچ سو ہزار روپے کھا رہی ہے تو ایک ایوریس سال میں لے جا کے آپ کو سال ڈیٹھ سال میں نئی بائک کے پاس ہی کھڑا کر دے گی تو اس میں کیا ہوا ایک تو آپ نے پرانی بائک لی دوسرا آپ گیراس میں کھڑے رہے ویکانک کے پاس کھڑے رہے آپ کا سمیہ برواد ہوتا رہا کیونکہ value of the time ہے اگر وہ آپ کا خراب ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بائک لی time save کے لیے اور enjoy کے لیے اپنے سکھ کے لیے اور اس سے الٹا دکھ ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں تو یہی چیز ملا کے ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو چیک کرنی ہے کی کس طریقے سے ہمیں جو two wheeler لینا ہے two wheeler میں ہمیں کیا کیا چیزیں دھیان میں رکھنی ہے کی ہمارا جو second hand price ہے وہ نئی price میں انتر کیا ہے اگر وہ بائک آپ کو مال لو ایک example دیتا ہوں ct ڈڈڈڈ ہے ct ڈڈڈڈ کی جو مارکٹ ویلو ہوگی کم سے کم 60 65 کے آس پاس ہے آج کی ٹائم میں اگر وہ بائک آپ کو بیس ہزار کی ملتی ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بائک بیس ہزار کی اگر اس میں دس ہزار روپے بھی اچھے سے لگ جائے اور گاڑی بن جائے بڑی اتریقے سے اور آپ کو سال دو سال کوئی دکتنا ہے تو بیس ڈیل ہے کیونکہ آپ نے تیس ہزار روپے میں وہ ویہیکل لیا اور دو سال بھی آپ نے چلا لیا آپ کے پیسے نکل جائیں گے اور اس کو اگر دو سال بعد بیچ ہوگے تو وہ پندرہ آزار کی آرام سے نکل جائے گی یعنی کی پندرہ آزار روپے میں آپ نے دو سال بائک کے مجھے لے لیے اور انسورنس انسورنس ملا کے آپ کے خرچہ اگر اتنا آتا ہے تو تو اس میں یہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو دو جو ویہیکل ہے اس کا جو نئے ویہیکل سے اور دوسر جو سیکنڈ ویہیکل ہے اس میں انتر کر کے کتنا آپ کا خرچہ بیٹھ جاتا ہے اگر خرچہ آپ کا لیسٹ ہے کم ہے تو اس کو پیکپ کر لیجئے اور آرام سے اس ویہیکل کو یوز کیجئے اگر اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں نہیں چیزیں ہیں تو میں اب نیکسٹ ویڈیو بناوں گا دوستو کیونکہ اس میں اب میں اوٹو وائل سے لیٹیس ویڈیوز آئیں گی تو دوستو میں بتاؤں گا آپ کو جو سیکنڈ ہینڈ ویہیکل خریدنا ہو مطلب سیکنڈ ہینڈ بائک خریدنی ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے کی نئی بائک تو دیکھنے لائک ہوتی نہیں ہے جاؤ سورن پہ پسند کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ لینی ہے یا یہ لینی ہے وہاں پہ کوئی انجن یا گاڑی کی کنڈیشن تو چیک نہیں کرتے کیونکہ نیا ہے سب کچھ سب کو بیروسہ ہے لیکن پرانی گاڑی میں آپ کو وزباس تب کرنا چاہیے جب آپ اچھے سے انالائز کر لو اگر آپ پھر بھی انالائز نہیں کر پاتے ہو تو دوستو کوئی صحیح میکینک ہو یا آپ کا فرینڈ ہو جو کافی ٹائم سے ٹو بیلر چلاتا ہو جس کو نولیز ہو تو اس کو جرور دکھاؤ اپنا ٹو بیلر لینے سے پہلے کیونکہ اگر دوستو آپ نے ٹو بیلر لے لیا اور اس میں پروبلم آنی شروع ہو گی تو دوستو آپ پھر جاؤ گے آپ کے پیسے خراب ہو جائے گے اور ایون آپ کو منٹلی ٹورچر بھی ہونا پڑ سکتا ہے تو سب سے پہلے بات ہے اگر ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو کسی میکینک جو اچھے میکینک ہیں جو دکانے ہوتی ہیں ان میں کسی بھی میکینک کو سو دوستو روپے دے کے اور اس سے ٹائم لے کے اس ویہیکل کے لیے لے جاؤ دس پندرہ منٹ کار کام ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جسمنٹ کر کے آپ کو اس کی انیلائز رپورٹ بتا دے گا یہ گاڑی کتنے کی ہونی چیز کیا کھام ہے کیا نہیں ہے ساری چیزیں بتا دے گا اگر آپ کے پاس کوئی دوست یا فرینڈ ایسا نہیں ہے جو چیز کے بارے میں بتا سکے کیونکہ سیکنڈ ویہیکل لینے سے پہلے اس کا انیلائز کرنا ضروری ہے کی وہ کس پروسیس میں چلی ہے کیا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اس کو بہت باریکی سے انیلائز کرنا ضروری ہے اب دوستو جو اور ویڈیوز آئیں گی اس میں میں آپ کو ایک بائیک کا ریویو کر کے دکھاؤں گا کیا 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 اس میں دیکھنا چاہیے بائیک میں پرانی بائیک لینے سے پہلے آپ کو اس میں بہت زیادہ نولیز ملنے والی ہے اور آپ کو انیلائز ہو جائے گا کیا ہاں پرانی گاڑی لینے سے پہلے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے آپ ہنڈرڈ ون پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بائیک کا گاڑیوں کا ایکسپینینس میرا بہت زیادہ ہے کیونکہ ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو میں آج سے یوز نہیں کر رہا ہوں کم سے کم بارہ تیرہ سال ہو گئے میرے کو یوز کرتے ہوئے یہ لگا لیجئے اسکول ٹائم سے ہی میں بائیک چلانے لگ جیا تھا لوکلی پھر بائیک آگئی میرے پاس پھر گاڑی بھی تو اس طریقے سے میرے کو بہت انوہب ہے تو میں اس ویڈیو کے مہادیم صاحب کو آہ کار کا اور کیا کہتے ہیں ٹو ویلر کا انوہب دینے کی کوشش کروں گا ایکسپینینس آپ کے ساتھ اپنا شیئر کروں گا جس سے ان دوستوں کو فائدہ ہو جن کو کم ایکسپینینس ہے جن کو گاڑیوں کی نولیس نہیں ہے ان کو میں اس ویڈیو کے مہادیم سے نولیس دینے کی کوشش کروں گا اور دوستو اور جانکاری جانے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ آنے والی انفورمیشن آپ تک پہنچ پائے اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ضرور ہی ہے کیونکہ نہیں کرو گے تو آپ انفورمیشن مش کر دو گے اور بھی ویڈیوز اس پہ آتی رہیں گی اور ان ویڈیوز کی جانکاری آپ کے لیے بہت ہی ویلیوبل ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جب تک کے لیے دوستو نمسکار جاہین جوارت